امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مشاہ خوش و خورم اور شاد و آباد رکھے عزیز طلبہ آج ہم آپ کے شاملے نصاب عصہ نصر سے مولانا محمد حسین آزاد کا لکھاوا مضمون شہرت عام اور بقائی دوام کا دربار پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم مصنف کا تعرف دیکھتے ہیں ولادت ان کی اٹھارہ سو اکتیس اور وفات انیس سو دس ہے تو یہ انیس سو انیسویں صدی کے رائٹر ہیں محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے والد کا نام مولوی محمد باکر تھا جو ایک بہت بڑے جید عالم اور مجتحد تھے جید عالم کا مطبع ہوتا ہے بہت بڑے عالم تھے اور مجتحد وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کا حق معلوم کر کے بتائے یعنی قرآن و سنت کے مطابق کسی بھی مسئلے کا حال تلاش کر کے بتانے والے کو مجتحد کہتے ہیں ان کے والد کے شیخ محمد ابراہیم زوگ سے بہت دوستانہ مراسم تھے مراسم تعلقات اس لیے آزاد نے زوگ کی زیرے نگرانی ابتدائی تعلیم حاصل کی بعد میں دیلی کالج میں داخل ہو کر فارسی اور عربی کی تحصیل کی تحصیل کا مطبع علم حاصل کرنا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کی شہادت اور گھر کی تباہی کے بعد انہیں دیلی چھوڑنا پڑی مختلف حلاقوں میں قیام کیا سات سال بعد لاہور آئے اور بڑی مشکل سے محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے یہاں انہوں نے عربی اور فارسی میں کچھ درسی کتب لکھی جو بہت مقبول ہوئی مقبول ہوئی مشہور ہوئی لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام میں اہم کردار ادا کیا آزاد کو ان کی عدبی خدمات کے سلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا شمس العلماء کا مطبع ہے یہ ایک خطاب ہے جو اکمت دیتی ہے یہ خطابی نام ہے اپنی ایک جوان اور چہتی بیٹی کے انتقال سے انہیں بے حد صدمہ پہنچا چہتی بہتی پیاری صدمہ پہنچا بہت دکھ ہوا اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے تاہم اس دوران میں جب بھی افاقہ ہوتا تو تصنیف و تعلیف کا سلسلہ جاری رکھتے تصنیف و تعلیف لکھنے لکھانے کا کام کتابیں لکھنے کا افاقہ کا مطبع ہوتا ہے جب اس مرض میں کمی آتی یعنی یہ جو صدمہ پہنچا اور اس کی وجہ سے مولانا محمد حسین آزاد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تو اس میں کبھی اس مرض میں کمی آتی تو پھر وہ لکھ لیتے تھے آزاد عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے وہ سنسکرت اور ہندی زبانوں عدد کی خوبیوں سے آشنا تھے وہ اردو اور دگر مشرقی زبانوں کے بڑے موقع کہتے ہیں تحقیق کرنے والا اور ماہر تھے ان کا شاکار آب حیات اردو زبان کی پہلی تاریخی اور تنقیدیوں تحقیقی کتاب ہے اردو آزاد کی انشاہ پردازی بے مثل ہے وہ ایک ایسے طرز کے بانی تھے جس کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہوا یعنی یہ ایک ایسے انشاہ پرداز نصرنگار ہیں کہ ان کا آسانی کوئی نہیں انہی پہ آغاز ہوتا ہے انہی پہ اس کا احتتام بھی ہوتا ہے اس طرز سے انہوں نے تمثیلی اور تخیلی مضامین میں خوب کام کیا تخیلی اور تمثیلی تخیل کا مطلب ہوتا ہے خیالی مضامین منگڑت جو مضامین ہیں اور تمثیلی ایسی تحریف جس میں خیالی اور فکری چیزوں کو کرداروں کی صورت میں پیش کیا جائے ان کی تصانیف میں نیرنگ خیال سخندار فارس دربار اکبری نگارستان آب حیات یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں عزیز طلبہ اس تعرف والے عصے سے آپ کو ایم سی کیوز میں کوسٹن آ سکتا ہے اور شورٹ کوسٹن کے لیے اسلوب بیان کے لحاظ سے آ سکتا ہے ان کا اسلوب بیان کیسا ہے ان کی جو عدی خدمات ہی اس حوالے سے آ سکتا ہے تو انٹروڈیکشن بھلا پیچ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ آپ کی بک میں نہیں دیا جاتا تھا اس لیے عصاد صاحب کو خود بتاتے تھے تو ابھی آپ کی بک میں اس کا تعرف دیا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے تو اب ہم اس سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا مضمون شہرت عام اور بقائے دوام دوام کا دربار عزیز طلبہ یہ ایک مضمون ہے سنف عدب کے لحاظ سے اور اس مضمون کو مولانا محمد حسین آزاد نے ایک تمثیلی انداز سے اس کو پیش کیا ہے یہ یہ ان کی مضامین کے مجموعے نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے اور اس کا اصل ماخص اڈیسن کا مضمون جانسن کے مضمون کیا ہے اس سے اخص کیا گیا ہے اور اس سبق میں مصنف نے ایک خیالی میدان کا منظر دکھایا ہے جس میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار ہے اس دربار میں دنیا کے نامور لوگ جگہ پاتے ہیں اور مصنف نے ان لوگوں کے آنے کا منظر ایک دلکش انداز سے بیان کیا ہے اور یہ مولانا محمد حسین آزاد جو ہے ایک بہتی نامور عظیم شخصیات کا اس مضمون کے اندر بہت مختصر انداز سے ذکر کرتے ہیں جس میں آزاد نے ان کی وجہ شہرت اور تاریخ کو ایک تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے اس مضمون میں محمد حسین آزاد نے اپنے ایک منفرد اسلوک کو بروے کا لاتے ہوئے سمندر کو کنزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے عزیز طلبہ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو پورے سبق کا ایک خلاصہ بتا دیا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سبق اچھی طرح سے بیٹھ جائے عزیز طلبہ اس سبق میں یہ مولانا محمد حسین آزاد نے اس سبق میں اپنے ایک تمثیلی مضامین کے حوالے سے اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے یہاں پہ مسننف جو ہے وہ اپنے ایک خاص اسلوب کے تحت اپنے اس انداز کو بروے کار لاتے ہوئے اس مضمون میں اپنے خیالات کو ایک خواب کا روپ دے کر بیان کرتے ہیں مسننف کے مطابق وہ دنیا کی نامور شخصیات کی زندگی کے حالات واقعات اور خدمات پر سوچ رہا تھا کہ امیشہ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے ایک انسانی روحوں کی عدبی زندگی ہے اور دوسری انسانوں کے نامو شہرت کی حیات جاویدہ ہیں انہی سوچوں میں مسننف کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ایک عبدی زندگی کے لوگ ان کے سامنے موجود ہیں اور ایک دربار میں جمع ہو رہے ہیں جہاں سب کو اپنے اپنے مرتبے کی مناسبت سے مسند پر بٹھایا جا رہا ہے مسننف نے اپنے اس خواب میں دنیا کی نامور شخصیات اور شہرت یافتہ شخصیات کا ذکر کیا ہے اس میں اچھے حوالے سے جو شہرت پانے والے ہیں اور برے حوالے سے جو شہرت پانے والے ہیں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں اس دربار میں تاہم مولانا محمد حسین آزاد خود کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مضمون میں صرف دنیا کی ناموری اور شہرت چاہنے والوں کا ذکر کیا ہے اس لیے اس فیرست میں دین و مذہب کے بانیوں کا ذکر موجود نہیں ہے ہم جو پڑھیں گے جن شخصیات کا ذکر اس میں مولانا محمد حسین آزاد نے دین و مذہب کے بانیوں کا ذکر نہیں کیا مگر ہمیں اس سے اتفاق نہیں کیونکہ اس مضمون میں افلاتون سکرات خلیفہ مامون الرشید اور بو علی سینہ وغیرہ جیسی عصدیاں شامل ہیں جنہوں نے کبھی دنیا کی شہرت اور ناموری کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا مولانا محمد حسین آزاد نے اپنے اس خواب میں بقائے دوام کے دربار میں آنے والی مشہور شخصیات کا ذکر دجہ بردجہ کیا اور ہر ایک کی شہرت کے حوالے سے ان کا باقائدہ پورا حلیہ بیان کیا ہے ان کا سراپہ بیان کیا ہے اور اس مضمون میں انہوں نے ابتدا میں اندوستان کے مہراجہ بکرماجید کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ راجہ بوج اور دنیا کے مشہور اور معروف شہرہ مورخین نامی گرامی پہلوانوں جن میں ایران توران اور اس سستان کے پہلوان شامل ہیں ان کا ذکر کیا اور اس میں جو پہلوانوں کا ذکر ہے اس میں رستم کے تذکرے کے ساتھ شاہنامہ کے مشہور شاعر فردوسی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مورخین کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں پہ یونان کے فلسفیوں سکرات جالیمی پرستو اور افلاتون کا ذکر کیا ہے جو اس دربار بقائے دوام کے دربار کے احلہ مسندوں کے اقدار تھیرے گئے اور فاتحین میں محمود غزنوی چنگیز خان اور حلاقو خان کی وجہ شہرت سمیت ذکر کیا گیا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے اس مضمون میں ان شخصیات کا ذکر کیا اور علم و عدب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو علم و عدب کے میدان میں جن شخصیات نے شہرت پائی ان میں شیخ سہدی بو علی سینہ اور حافظ شیرازی کے بارے میں انہوں نے مختصرا لکھا ہے اس طرح اندوستان کے مغل بادشاہوں اور سبق کے آخر میں پھر اندوستانی شورا کا ذکر کیا ہے اس دربار میں آزاد نے اپنے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ فرشتہ رحمت انہیں اس دربار میں کچھ بولنے سے روکتا ہے وہ اس بات سے ان کو منع چند اشخاص انہیں اس دربار میں بٹھانا بھی نہیں چاہتے تھے مسننف کے مطابق اسی دوران جب وہ یہی بیس چل رہی تھی تو اسی دوران ان کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس دربار میں نہیں تھے کیونکہ وہ مردوں کا دربار تھا اور وہ ابھی زندہ ہیں تو یہ اس سبق کا ایک مختصر سا تعرف تھا خلاص تھا کہ ہم اس انشائیہ میں کیا پڑھنے جارہے ہیں تو اب میں اس کی ریڈنگ کروں گی اور اس کے بعد جو مشکل الفاظ آئیں گے آپ ان کے میننگ ساست نوٹ کیجئے گا جو پیراگراف ہوگا اس کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں اے ملک فنا کے رہنے والوں دیکھو اس دربار میں تمہارے مختلف فرقوں کے عالی وقار جلوہ گار ہیں بہت سے حبل وطن کے شہید ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے نام پر میدان جنگ میں جا کر خونی خلط پہنے اکثر مصنف اور شائر ہیں اور بے عیبی سے زندگی بسر کر گئے ایسے ضریق اور دانا بھی ہیں جو بز میں تحقیق کے صدر اور اپنے عہد کے باعث سے فخر رہے اس میں عالی وقار کا مطبع ہے انچے مقام والے اور جلوہ گار کا مطبع نظر آتے ہیں حب الوطن وطن سے محبت کرنے والے اور شہید جو اللہ کے رہ پر جان قربان کر دیں بے اہبی کا مطبع بے داگ یعنی کسی اہب یا گناہ کے بغیر ذریق اقلمان تمج رکھنے والے دانا کو بھی اقلمان کہتے ہیں برز میں تحقیق تحقیق یعنی تحقیق کرنے والے لوگ اور اہد کا مطبع دور اب اس میں مصنف کہتے ہیں اے ملک فنا کے رہنے والوں یعنی یہ دنیا فانی ہے فنا ہو جانے والی ہے اس لیے مصنف نے اسے ملک فنا کے نام سے لکھا ہے کہ دیکھو اس دربار میں یعنی اس دنیا میں مختلف فرقوں کے لوگ جو بہت انچے مقام والے بھی ہیں ان میں مختلف فرقوں کے لوگ ہیں جن میں کچھ عظیم شخصیات ہیں کچھ وطن سے محبت رکھنے والے ہیں جو وطن کے نام پر جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے ملک کے نام پر میدان جنگ میں جا کر جنہوں نے خونی لباس پہنے یعنی وطن کی محبت پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور ان میں اکثر مصنف اور شاعر ایسے ہیں جنہوں نے بے داکھ زندگی بستر کر دی اور کچھ ایسے ذریق اور دانہ یعنی کچھ اکل مند اور دانہ لوگ بھی ہیں اس محفل میں دنیا کی اس دنیا کے دربار میں اس ملک فنہ کے رہنے والوں میں جو اپنے دور میں ایک عظیم کارہائے نمایہ سر انجام دے کر ان کا اہد اہدے یعنی کہ ان کا ایسا یہ دور انہوں نے اپنے اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے عظیم کارہائے نمایہ سر انجام دیئے جس کے بحث ان کے اہد پر ہم فخر کر سکتے ہیں بقائے دوام دو طرح کی ہیں ایک تو وہی جس طرح روح فی الحقیقت بعد مرنے کی رہ جائے گی کہ اس کے لیے فنا نہیں دوسری عالم یادگار کی بقا جس کی بدولت لوگ نام کی عمر سے جیتے ہیں اور شہرت دوام کی عمر پاتے ہیں بقائے دوام یعنی بقائے دوام بقا کا مطلب امیشہ رہنے والا فی الحقیقت اقیقت میں یعنی یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ بقائے دوام یعنی امیشہ رہنے والی زندگی جو ہے یا نام جو جو چیز ہمیشہ رہے گی وہ دو طرح کی ہے ایک وہ جو جس طرح روح فی الحقیقت بعد مرنے یعنی ایک تو روح ہے جو انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کا جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی روح زندہ رہتی ہے اور وہ اس کو فنا نہیں ہے اور روح منا حاصل نہیں ہے اور دوسری عالم یادگار کی بقا جس کی بدولت عالم یادگار کا مطبطہ ہے جو کسی کے بعد اس کے کارنامے یاد رکھے جائیں یادگار کی طور پر اس نے کوئی ایسا یادگار کارنامہ سر انجام دیا ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے جس کی بدولت لوگ اس کا نام کی عمر سے جیتے ہیں اور شہرت دوام کی عمر پاتے ہیں اب یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ بقائے دوام دو طرح کی ہے ایک کیا ہے روح کی صورت میں یعنی انسان مرنے کے بعد اس کی روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے اس کو فنا حاصل نہیں ہے لیکن دوسری کار اپنے ان عظیم کار نام کی وجہ سے امیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اس کا نام کبھی مٹتا نہیں وہ امیشہ اس نام کی وجہ سے شہرت دوام پاتا ہے اس کے بعد آگے چل کر مسننف کہتے ہی نام وران مصوف کے حالات ایسے دل پر چھائی ہوئے تھے شخصیات ہیں جن کی یہ صفت بیان کی جارہی ہے مصوف جن کی صفت بیان کی جائے کہتے کہ میں سوئے سوئے ان کے خیالات میں دوب چکا تھا یعنی ان کے خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے چونکا دیا یعنی بیدار کر دیا سوئے میں اس عالم میں ایک خواب دیکھ رہا تھا یہاں سے آگے مصنف اپنے اس خواب کا ذکر کا رہے ہیں جو سوئے سوئے خواب دیکھ رہے تھے اب یہاں سے آگے پورا اہم تک وہ اپنا خواب سنائے گی اس کا لطف سے خالی نہیں اس لئے ارز کرتا مصنف کہتے کہ میں عالم خواب میں تھا اور وہ خواب ایسا ہے جو لطف سے خالی نہیں یعنی بد مزہ نہیں ایک مزیدار خواب ہے اس لئے میں اس کو بیان کرتا ہوں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں ہوا کھانے چلا ہی اور چلتے چلتے ایک میدان وسیل فضا میں جا نکلا ہوں جس کی وسط دل قدر کسرت سے لوگ جمع ہیں کہ نہ انہیں معذبی فکر شمار کر سکتا ہے اور نہ کلم تحریر پھرست تیار کر سکتا ہے اور جو لوگ اس میں جمع ہیں وہ غرص ماند لوگ ہیں کہ اپنی اپنی کامیابی کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں وہاں ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی گوش صحاب سے سرگوشیاں کر رہی ہے پہلو اس کے جس طرف سے دیکھو ایسے سرپور اور سینہ توڑ ہیں کہ کسی مخلوق کے پاؤں نہیں جمنے دیتے ہاں عزرت انسان کے ناخنے تدبیر کچھ کام کر جائیں تو کر جائیں اب یہاں پہ مسننی اس پیراگراف میں جب وسی الفضا کا مطلب ہے بہت وسی میدان اتنا وسی جو ہمارے حد نگاہ سے بھی زیادہ وسی یعنی جہاں تک ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں اس سے بھی کہی گناہ بڑا میدان ہے بہت وسی میدان ہے جس کی وسط وسط کہتے ہیں کشادگی کشادہ اور اس کے بعد میدان مذکور اس کا کیا گیا ہے اور اس کے بعد آگے ہے ماس بے فکر ماس بے فکر کا مطلب ہوتا ہے ماس بے فکر یعنی کہ جو اس کا عصاب کرنے والے ہیں فکر کا عصاب کرنے والے اور سینہ توڑ سینہ توڑ کا مطلب بتا ہے مشکل اور نا قابل تسخیر اور اس کے بعد پیچھے گوش صاحب گوش صاحب کا مطلب بادلوں سے باتیں کرتے ہوئے یعنی کہ بادلوں تک پہنچ ہو جس کی اور ناخن تدبیر کا مطلب کوشش کرنا اب یہاں پہ اس بند میں مصنف یہاں پہ کہتے ہیں کہ جن میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں خواب ہوں اور ہوا کھانے چلا ہوں یعنی کہ باہر کی سر کر نے نکلا اور چلتے چلتے ایک بہت وسی میدان آ جاتا ہے اور اس کی وسط اتنی وسی ہے وہ میدان کہ میں اس کو جہاں تک ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں اس کی وسط کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اور جس میدان کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور اگر کوئی ان کا عساب کرنا چاہے کہ کتنی تعداد ہے لوگوں کی تو وہ عساب کرنا ممکن نہیں تھا یعنی بے شمار لوگ ہیں یہاں اس وسیع وفضاء میدان میں اور اس میں ہر کوئی اپنی کامیابی کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں یعنی ہر کوئی اپنے کامیابی کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور اسی وسیع وفضاء میدان کے سامنے ایک بہت بلند پہاڑ ہے اور اتنا بلند پہاڑ ہے کہ بادلوں سے سرگوشیاں کر رہا یعنی بادلوں کو چھو رہا یہ اتنا مشکل ہے کہ وہاں تک کسی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں اور اس پہاڑ کے دامن کو دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہاں تک کسی کی رسائی ممکن ہو تو مصنف کہتے ہیں کہ وہاں اگر کسی کی رسائی ممکن ہے اس پہاڑ کی چوٹی تک تو وہ عزرت انسان یعنی انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیا ہے تو ممکن ہے کہ انسان اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ سکے یکہ یک کلائکو سے ایک شنائی کسی آواز آنی شروع ہوئی یہ دلکش آواز سب کو بے اختیار اپنی یہاں پہ اپنی طرف کھینچتی تھی اس طرح کے دل میں جان اور جان میں زندہ دلی پیدا ہوتی تھی بلکہ خیال کو غصت کے ساتھ ایسی رفت دیتی تھی جس سے انسان مرتبہ انسانیت سے بڑھ کر قدم مارنے لگتا لیکن یہ یہ عجب بات تھی کہ اتنے انبوے کثیر میں سے تھوڑے ہی اشخاص تھے جن کے کام اس کے سننے کی قابلیت اور اس کے نغموں کا مزاق رکھتے تھی یہاں بے مصنف کیا کہتے ہیں یکہ یک یعنی اچانک کلہ کو پہاڑ کے دامن سے ایک شنائی شنائی ایک ساز جس جو فونک مارنے سے باریک آواز آتی ہے اور اس کے بعد یہاں پھر میننگ پہلے آپ دیکھیں رفت کا مطبع بلندی اور انبوے کثیر اس کا مطبع حجون اور اب ہم دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں کیا کہتے ہیں کہ مصنف جہاں وہ ایک پہاڑ کا جو ذکر کر رہے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی سے اچانک اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک ایسی دلکش شینائی کی آواز آنا شروع ہوئی کہ سب کو بے اختیار وہ آواز اپنی طرف کھینچ تھی یعنی یہ آواز ایسی روح پرور تھی کہ سب کو اپنی طرف کھینچ تھی ہر کو یہ چاہتا تھا کہ اس آواز کو قریب جا کر سنا جائے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور جتنا اس کو علم اور مقام اور رتبہ دیا وہ اپنے اس مرتبہ انسانیت سے بھی بڑھ کر کوشش کرتا کہ وہاں تک کسی طرح سے بھی اس پہاڑ کی چوٹی ہی ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے انسان کوشش کرنے لگتا یعنی کہ وہ جو حجوم ہے لوگوں کا وہ اس آواز کو سن کر ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ وہاں تک اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچیں اور اس آواز کو قریب سے سنیں اب کہتے ہیں کہ اتنے بڑے حجوم میں بہت کم ایسے لوگ تھے جن کو یہ شینائی کی آواز یعنی کہ سن کر ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہو یعنی کہ بہت کم ایسے لوگ تھے جو اس شینائی کی آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے یا ان کے کانوں میں یہ آواز ناغوار گزرتی تھے یعنی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو اس آواز کی طرف کھنجے چلے آ رہے تھے اب نیکسٹ پیراگراف میں دیکھئے دوسری طرف جو نظر جا پڑی تو دیکھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت عورتیں ہیں اور بہت سے لوگ ان کے تماشائے جمال میں مہف ہو رہے ہیں یہ عورتیں پریوں کا لباس پہنے ہیں مگر یہ بھی وہیں جرچہ سنا کے در حقیقت نہ وہ پریہ ہیں نہ پریزاد عورتیں ہیں کوئی ان میں غفلت کوئی عیاشی ہے کوئی خود پسندی کوئی بے پروائی جب کوئی حمد پالا ترقی کے رستے میں سفر کرتا ہے تو یہ ضرور ملتی ہے انہی میں پھنسکار اہل ترقی اپنے مقاصد سے محروم رہ جاتے ہیں یہ بھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ جو لوگ ان جہلی پریوں کی طرف مائل ہیں وہ اگرچہ اقوام مختلف اور اہدائے متفرق عمر حائے متفاوتہ رکھتے ہیں مگر وہی ہیں جو وصلے کے چھوٹے حمد کے ہٹیے اور طبیعت کے پاس یہاں پہ میننگ دیکھئے تماشا جمال جمال کا مطب ہے ان کی عسن و جمال خوبصورتی میں مہد مصروف ہیں اور چرچہ کا مطب ہے شہرت اور اس کے بعد یہاں پہ اقوام مختلف اس کا مطب مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے اور اہدائے متفر کا مختلف اہد یا زمانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ عمرائے متفاوتہ مختلف عمر کے ہونا حمد کے ہٹیے اس سے مراد حمد اور طبیعت کے پاس پاس حمد اب یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو وسیع خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وسیع فضا میدان ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اب کہتے ہیں کہ ایک طرف لوگ اس پہاڑ کی چوٹی سے جو شینائی بج رہی ہے اس طرف متوجہ ہیں اور دوسری اور دوسری طرف جب میں نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں میری نظر پڑتی ہے تو اس وسیع فضا میدان میں کچھ خوبصورت عورتیں ہیں جن کے عسن و جمال میں لوگ میو ہیں یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان عسین و جمیل خواتین کے حسن میں کھوئے ہیں اور یہ عورتیں پریوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں یعنی یہ پرییاں زہری طور پہ پری زاد تو لگتی ہیں لیکن اقیقت میں یہ وہ پری زاد عورتیں ہیں جن کا اللہ تعالی نے نیک لوگوں کے لئے ان کو نیک احمال کی جزا کے طور پر ان کو اللہ تعالی نے آخرت میں اعنام کے طور پر یہ پری زاد یعنی حوریں جو اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے وہ ان لوگوں کو ملیں گی لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ وہ حقیقت میں یہ وہ پری یا نہیں نہ ہی وہ پری زاد عورت ہیں بلکہ یہ کون سی عورت ہیں جو غفلت میں آیاشی میں اور خود پسندی اور بے پروائی کا شکار تھی جب کوئی حمد والا ترقی کے راستے میں سفر کرتا ہے تو یہ ضرور لیتی ہے یعنی مصنف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیک احمال کے بدلے میں ایسی خواتین یعنی ایسی ہوریں جنت میں ضرور عطا کی جائیں گی اور جو دنیا میں رہتے ہوئے ان میں پھنس کر اہل ترقی اپنے مقاصد سے مہروم رہ جاتے ہیں یعنی کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ان جہلی پریوں کے حسن میں ہو کر اپنا جو ترقی کے مقاصد ہیں یعنی کہ اپنے نیک احمال کو ضائع کر رہے ہیں تو وہ اس احنام سے مہرون رہ جائیں گے اور یہاں پہ کون سے لوگ ہیں مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے مختلف زمانے سے تعلق رکھنے والے اور مختلف عمر کے لوگ ہیں جو لوگ ہیں یہ اوصلے کے پست لوگ ہیں کم ہمت لوگ ہیں اور طبیعت کے پست ہیں یعنی بد مزاج ہیں پست ہمت کے لوگ ہیں گٹیا مزاج کے لوگ ہیں جو ان جاہلی پریوں کے حسن میں ہوئے رہے ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے اور نیکسٹ یہاں سے ہی آغاز ہم اگلے لیکچر میں کریں گے آج کے لیے یہ آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے اس کو اٹھی طرح سے آپ یاد کر لی جی تو نیکسٹ لیکچر تک آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ